پاکستانیوں کے پسندیدہ اداکار نے اپنی زندگی کا قاتمہ کر لیا لاش پنکھے سے لٹکی ہوئی ملی بولی ووڈ اداکار سوشانت سنگ راجپوت نے خودکشی کر لی بھارتی میڈیا ریپورٹس کے مطابق بھارتی اداکار سوشانت سنگ راجپوت ممبئی کے شہر باندرہ میں اپنے گھر میں مردہ حالت میں پائے گئے اداکار سوشانت سنگ کے قریبی دوست صدیر چودری نے اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے ایک ٹوئٹ بھی کیا جس میں انہوں نے بتایا کہ سوشانت نے ممبئی میں اپنے گھر میں خود کو لٹکا کر خودکشی کر لی سوشانت سنگ کے قریبی دوست صدیر چودری نے یہ بھی بتایا کہ دستویزات کے مطابق وہ ڈپریشن کی بیماری کا علاج کروا رہے تھے بھارتی میڈیا کے مطابق سوشان سنگ اپنے گھر میں اکیلے ہی رہ رہے تھے خودکشی کی اطلاع ملتے ہی پولیس اداکار کے گھر پہنچی جہاں تاحال خودکشی کی وجہ معلوم نہ ہو سکی جبکہ پولیس واقعی کی تحقیقات کر رہی ہے پولیس نے اداکار سوشان سنگ کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے جس کی ریپورٹس کا انتظار کیا جا رہا ہے پولیس کے مطابق پانچ دن قبل اداکار کی سابق مینیجر دیشہ سالان نے بھی خودکشی کی تھی جو کہ ڈپریشن کا شکار تھی خیال رہے کہ اداکار سوشان سنگ نے اپنے کیریئر کا آغاز ڈراما کس دیش میں ہے میرا دل سے کیا تھا بعد ازہ انہوں نے فلم پیکے میں سرفراز کا کردار ادا کیا تھا جس سے وہ کافی مقبول ہوئے اس کے علاوہ سوشان سنگ نے ایم ایس دھونی کے دارنات رابطہ جیسی فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے موسیقی موسیقی موسیقی